شاہد ڈرون کی مدد دے کر روس کو اپنا کرزدار بنانے کے بعد ایران اب مدھے ایشیا میں پیر پسارنے کی تیاری میں ہے اس کے لیے وہ شانتی دوت بن کر دو پڑوسیوں کی لڑائی میں ملائی کھانے کی چال چل رہا ہے ایران نے مدھے ایشیا کے دیش کرگستان سے رکشہ سیوگ بڑھانے کی حامی بھری جبکہ کچھ وقت پہلے ہی اس نے کرگستان کے پڑوسی تاجکستان کو خطرناک ڈرون دیئے تھے اور وہ بھی ایسے ابابیل ٹو ڈرون جو کسی شکاری کی طرح اپنے دشمن کو مار بھی سکتے ہیں اور کسی جاسوس کی طرح اس پر نظر بھی رکھ سکتے ہیں وہ بھی دو سو کلومیٹر دور سے ہی اس پر اب ایران نے کرگستان سے بھی ڈیفینس کو آپریشن بڑھانے کی پیشکش کر دی جبکہ تاجکستان اور کرگستان میں ایسا بھیانک سیما ویواد ہے کہ دونوں طرف سے گولہ بارود برستہ ہی رہتا ہے ابھی ستمبر میں تو دونوں دیشوں کے بیچ ایسے خونی لڑائی چھڑی تھی کہ لگ بھگ سو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے لیکن ایران دونوں طرف سے کھیلنے میں لگا ہے اس نے تاجکستان کو ڈرون بھی دیئے اور کرگستان سے بھی رکشہ سیوگ بڑھانے پر رضا مندی جتا دی اتنا ہی نہیں اس نے دونوں کا سیما ویواد سمجھانے کے لیے مدھیست بننے کے لیے بھی خود کو تیار بتایا جبکہ ایران کی خود اپنے زیادہ تر پڑوسیوں سے نہیں بنتی ہند ماہ ساغر میں اپنی طاقت بڑھانے میں جھٹے چین کو بھارت نے قرارہ جواب دینے کی تیاری کر لی چین کی نوسینہ لگاتار ہند ماہ ساغر میں سکری ہے پچھلے دس سال میں تو اس کے ارادے بہت زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں اور چین کے جاسوس لگاتار ہند ماہ ساغر میں ان دیشوں کی خبر جھٹا رہے ہیں جو چین کے راستے کا روڑا بن سکتے ہیں بھارت ان دیشوں میں سب سے اوپر ہے کیونکہ ہند ماہ ساغر میں چین کی چال کے کامیاب ہونے کا سیدھا مطلب بھارت کا نقصان ہونا ہے خبر ہے کہ چین کے جنگی جہاز ملیشیا اور انڈونیشیا کے بیچ ملکہ سٹریٹ سے افریقہ کے جبوتی نیول بیس تک چکر کاٹ رہے ہیں اور یہ سب چین اپنی سٹرنگ آف پرلز نیتی کو کامیاب کرنے کے لیے کر رہا ہے کیونکہ سٹرنگ آف پرلز کے تحت چین ہند ماہ ساغر کے کنارے بسے دیشوں میں اپنا بیس بنا رہا ہے اور ان ٹھکانوں کو اس نے پرلز یعنی موٹی بتایا ہے یا یوں کہیں کہ ہند ماہ ساغر میں چین موٹیوں کا ہار بنا رہا ہے چین نے اب تک پاکستان، مینمار، شلنکہ، بانگلدیش اور مالدیو میں اپنا موٹی یعنی ٹھکانہ بنا لیا ہے اور اسی وجہ سے بھارت الٹ ہو گیا اور اس نے چین کی سٹرنگ آف پرلز نام کی نیتی کے جواب میں نیکلیس آف ڈائیمنڈز نام کی نیتی بنائی جو چین کو اسی کی بھاشا میں جواب دے گی کیونکہ نیکلیس آف ڈائیمنڈز نیتی کے تحت بھارت بھی چین کے پڑوسی دیشوں کے ساتھ رشتے مضبوط کرے گا اور وہاں اپنا بیس بنائے گا انڈونیشیا، سنگپور، اومان، ایران، ویتنام اور منگولیا کے ساتھ تو سمجھوتا ہو بھی چکا ہے یہی نئی چین کو جواب دینے کے لیے بھارت کا سمدری شکاری کہا جانے والا پی اٹ آئی ویمان بھی آسمان میں اتر چکا ہے جسے اس سمیں افریقہ کے پاس ری یونین دویپ پر تینات کیا گیا ہے کیونکہ چین کا جنگی جہاز افریقہ کے آس پاس منڈ رہا ہے خبر ہے کہ اس کام میں بھارت کو جاپان اور فرانس کا ساتھ بھی مل رہا ہے اور ان کے ویمان بھی چین کے جاسوسی جہازوں پر نظر رکھ رہے ہیں کیونکہ ایشیا میں چین کو چیت کرنے کے لیے بھارت کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور اسی لیے سمندر میں بھارت کو جاپان اور فرانس کی نو سیناؤں کی بھی مدد مل رہی ہے یہی نہیں بھارت نے چین کو بتا دیا کہ وہ اس کی کسی حرکت سے بے خبر نہیں ہے بھارت کے ویدیش منتری نے تو ایک بار پھر اس سے بول دیا کہ دونوں دیشوں میں تب ہی بات ہوگی جب سیما پر شانتی ہوگی لیکن چین سدھرنے کے موٹ میں نہیں لگ رہا اسی لیے بھارت نے اس کی نیتی کا توڑ نیتی سے نکالنے کا فیصلہ کیا اس کی سیناؤں نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں ارلان ٹین ڈرون ایک بار پھر قہر برپاتا نظر آیا روس نے دعویٰ کیا کہ اس کی مدد سے یوکرین کے ٹھکانوں پر زوردار بمباری کی گئی جس کے لیے روس کے سینک اسے بموں سے لیس کرتے نظر آئے ڈرون میں ویسپورٹ لوڈ کرتے ہی دو سینک اسے لے کر جنگل کی طرف بڑھے جہاں سے اسے دشمن کے ٹھکانوں کی طرف روانہ کر دیا گیا روس نے دعویٰ کیا کہ ارلان ٹین نے یوکرین کے ٹھکانوں کی صحیح جانکاری سینہ تک پہنچانے کے بعد ان پر بم گرا کر انہیں تباہ کر دیا یہ ڈرون جنگ میں روس کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوا ہے کیونکہ روس نے اس کے ذریعے یوکرین کے کئی جنگی ٹھکانوں کو مٹی میں ملانے کا دعویٰ کیا ایسا اس لیے کیونکہ دس فیٹ چوڑائی والا یہ ڈرون آسمان میں بینا رکے 18 گھنٹے تک اوڑ سکتا ہے جو اپنے ساتھ کئی کلو بارود لے جانے میں سکشم ہے ساتھی اس میں لگے اتیا دھونی کیامرے گشت کے لیے سب سے بہترین مانے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ روس اسے سیریا، ارمینیا اور یوکرین میں استعمال کر چکا ہے